بھائی یہاں بے اجازت کے بغیر کوئی بھی واسپورا کان چھوڑ کر نہیں جا سکتا کیونکہ یہاں کا واحد سلطان میں ہوں یعنی صرف میں ہم لوگ صرف و صرف ایک ہی سلطان کو جانتے ہیں اور وہ ہیں سلطان ترل لیکن اس کے اندر ڈالا کیا ہے تم نے زہر زہر ہے اس کے اندر بابا کو زہر دینا چاہتی ہے کار جا کچھ جانے بینا کیوں الزام لگا رہی ہو کر آجا جانتی ہوں تو بول رہی ہو الپرسلان بے آپ سب یہ جانتے ہیں کہ ہر جسم کو ایک دماغ کی ضرورت ہوتی ہے اگر ایک سے زیادہ ہو جائے تو جسم سنبھالا نہیں جائے گا بلکہ وہ گر جائے گا تم ان دروازوں کے تالوں کو کھول کے اور زمینوں کو فتح کر کے اپنی نصب کے لیے ایک مملکت قائم کرو گے میں نے تمہارے چہرے پر ایک ایسا نشان چھوڑا ہے جس کی وجہ سے میرے دل کے اندر انتقام کی آگ جلتی رہتی ہے تمہاری باری بھی آئے گی میں سلاکے کو جانتا ہوں اور درکمانوں کو بھی وہ اپنے دشمنوں کو کبھی نہیں بھولتے ڈھونٹ کرنا ہو شایے آپ کا حکم سراکھو سب سمجھتے ہیں کہ الپرسلان کے ولی اہد بننے کا فیصلہ کب کا ہو چکا ہے صرف اعلان ہونا باقی ہے اصلی ولی اہد تم ایک کونے میں چھپی مدد کا انتظار کر رہی تھی بازنتینی کو فار کے چنگل سے واسفورہ کان سے بھاگ کر رہی کون ہے اور کہاں سے ہے وہ یہ بات جانے سے ہو جی ہے کون ہو کہاں سے نام کیا ہے آچے کا نام ہے اس درکی کو تو دیکھو ایسا لگتا ہے کونے سے نہیں محل سے نکل کر آئی ان میں سے کسی ایک کو پکڑ کے لاؤ تا کہ پتا تو چلے ان کا مقصد کیا ہے جہاں بھی کسی مزدوم کو دیکھتے ہیں اس کی مدد کے لیے فوراں تیار ہو جاتے ہیں سلطان کا دختہ اولٹنے کی بیت کی کیا تم نہیں جانتے ہیں ہمارے یہ وہ زخم ہے جبار تم ان دروازوں کے تالوں کو کھول کے اور زمینوں کو فتح کر کے اپنی نصب کے لیے ایک مملکت قائم کرو گے میں نے تمہارے چہرے پر ایک ایسا نشان چھوڑا ہے جس کی وجہ سے میرے دل کے اندر انتقام کی آگ چلتی رہتی ہے تمہاری باری بھی آئے گی میں اس علاقے کو جانتا ہوں اور ترک امان کو بھی تم ایک معصوم ترک لڑکی بن کر ان کی جھاونیوں تک پہنچو گے تمہارا مقصد کیا ہے بتاؤ میں بھی ان کی اتنی قدر کرتی ہوں جتنی آپ تم مجھے بے وکوف سمجھتی ہو ہم یہاں تم لوگوں سے ہر اس ترک کا انتقام لیں گے جسے دھوکے سے قتل کیا گیا محمد الپرسلان یہاں تمہیں ایک مقصد کی خاطر بھیجا گیا ہے ایک عظیم مقصد الپرسلان سلیمان دونوں میری طاقت ہو موزز سلطان امیر الجلیل شہن شاہ سلطان درول تشریف لا رہے ہیں ہم نے فیصلہ کیا ہے ہم اپنے ولی اہد کا اعلان کر دیں میں نے کہا شوربے میں تھوڑا سا نمک ڈال دو اس نے تو پورا نمک ہی ڈال دیا میں نے تو تھوڑا سا ہی ڈالا تھا ایک مٹھی سے بھی کم میری لئے سب سے بھاری بوچ قید تھی شکر باز پورا کان چھوڑ ترابی میں جب تک بوزان کی سچائی سب کے سامنے نہیں آ جاتا تب تک اس کا اوتا آپ سمجھتی بینا کسی دلیل کے کیسے بوزان کو بدنام کر سکتے ہو تم جو بھی اس سلطنت کے ساتھ غدداری کرے گا میں اس کا ست قلم کر دوں تو مجھتا ہم اپنی حج سے باہر نکل رہے والے پرسلان